شیئر اور سبسکرائب تو میرا دین و ایمان اسلامی چینلل پاس ایک دوسرا ذریعہ کیا ہے پیغمبر کی بات بلکہ وہ پہلا ذریعہ ہے سب سے پہلے پیغمبر کی بات تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سفر کے بارے میں کہیں بھی نہیں ہے کہ منحوس ہے اسلام میں نہ کوئی دن منحوس نہ کوئی مہینہ منحوس برکت والے دن تو ہیں جو ان میں اضافی برکتیں ہیں نحوست کسی دن میں نہیں تو اس لیے اس مہینے کو منحوس سمجھنا یہ بدت ہے غلط ہے اور یاد رکھیں جو آدمی وہمی ہوتا ہے اللہ کے معاملات پر اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتے ہیں تو اس لیے ایک دفعہ ہمت کریں کہ اس مہینے کو منحوس سمجھنا چھوڑ دیں شیعہ لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں محرم میں بھی شادی نہیں کرتے سفر میں بھی نہیں تو ان کو سمجھنے دیں کیونکہ ان کا مسئلہ کہی ہے اس زمانے میں انسان نہ اپنے مسئلہ کو چھوڑے نہ دوسرے کے مسئلہ کو چھیڑے نہ ان سے بحث مباعثہ کریں ان کا مذہب ہے اگر اس پہ مطمئن ہے تو ٹھیک ہے ان کو چلنے دیں آپ سنی ہیں دیکھو ابھی آپ نے نماز پڑھی شیعہ کے طریقے سے سنی کی طریقے سے سنی کی طریقے سے امام بارگاہوں میں جو جمعہ کی نمازیں ہوئیں شیعہ لوگوں نے پڑھی وہ کس طریقے سے شیعہ والے طریقے سے تو آپ نے کوئی جا کے ان کو پریشان کیا کہ یہ کیوں کر رہے ہو اس لیے کہ بھئی وہ ان کا مسئلہ کہ ایسے ہی کر لیں دیں آپ کا مذہب جیسے تھا آپ نے ایسے پڑھ لی تو صرف نماز میں نہیں باقی چیزوں میں بھی ہونا چاہیے ان کا مذہب ہے محرم اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں اس میں شادی نہیں کرتے سنی مذہب نہیں ہے یہ تو آپ ایک مذہب کو فالو کریں نا اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس چیز کے منحوس ہونے کی دلیل نہیں ہے تو اس میں پھر ایسا کام کرنا چاہیے تاکہ آپ کے عقیدے کی اصلاح ہو دیکھو بنی اسرائیل کو اللہ نے گائے زبا کرنے کا حکم دیا ہے کوئی اور جانور بھی تو کہہ سکتے تھے زبا کرو اس کی حکمت بعض علماء نے بیان کی ہے کہ جیسے ہندووں میں گائے کو ماتا سمجھا جاتا ہے نا تو یہ بہت پرانا ہے گائے کی عبادت قدیم زمانے سے ہوتی آ رہی ہے تو بنی اسرائیل میں بھی یہ شرک آہستہ آہستہ آنے لگا تھا گائے کو مقدس سمجھنا اس لئے اللہ نے حکم دیا کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ گائے کو معبود سمجھنا چھوڑ دو اتنا کافی نہیں ہے بنی اسرائیل تو حضرت موسیٰ پر ایمان لائے تھے نا تو وہ گائے کو تھوڑی خدا سمجھتے تھے لیکن اللہ نے کہا اتنا نہیں اس کو اپنے ہاتھ سے گلہ کاٹو گائے کا زبا کرو کیونکہ جس کے دل میں ذرا سبھی وہم ہوگا نا وہ گلہ کم از کم نہیں کاٹے گا کہیں ایسا نا وہ گائے ماتا بددعا دے اور میرے سارا ہی بیڑا گرک ہو جائے تو اللہ نے کیا کہا گلہ کاٹو اس گائے کا زبا کرو گائے زبا کرو تب ہی بری اسرائیل نے ہیلو حجد کہ دل میں تھوڑا سا کہیں چور چھپا ہوا تھا کہ گائے نہیں بکری کٹ لیں گے دنبا کٹ لیں گے یہ گائے کا کیوں کہا جا رہا ہے اس کی مثال ہے جیسے کوئی ہندو اسلام قبول کرے بکرائیت کے دن اس کی پہلی کوشش تو کیا ہوگی گائے کے علاوہ کوئی چیز زبا کرلوں میں کیونکہ ایک طویل عرصے سے گائے کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو چکی اب آپ پہلے ہی مہینے اس کو کہہ دیں گائے کٹو تو وہ کہے گا ٹھیک ہے گائے کٹنے سے نقصان تو نہیں ہوگا لیکن اگر ہو گیا ہمارے سارے بزرگ صدیوں سے کہتے آئے ہیں گائے ماتا ہے تو وہ کوشش کیا کرے گا کہ گائے کے علاوہ کچھ بھی کٹوالو تو اس لئے اللہ نے کیا کہا بنی اسرائیل کو گائے کٹنی پڑے گی بکری نہیں دنبا نہیں اونٹ نہیں گائے کٹو تو بنی اسرائیل اسی چکر میں تھے کہ گائے کے علاوہ کچھ اور ہو جائے تب ہی سوالات کیسی گائے ہونی چاہیے اللہ نے کٹوائی تو یہ دماغ سے انسان کے فاسد عقیدہ نہیں نکلتا جب تک کہ اس کی علاج خود نہیں کرتا تو محرم اور سفر میں شادیاں کیا کریں تقریبات محرم سفر میں رکھا کریں اس سے آپ کے دماغ میں یہ جو خناس بھرا ہوئے ہیں کہ یہ منحوس ہیں یہ دماغ سے نکل جائے گا باقی کسی دوسرے کے مذہب کو چھڑنے کی ضرورت نہیں ہے دفتر میں کوئی شیعہ ہے اس سے جا کے بہت شروع کر دی کہ تم اپنے دماغ سے یہ خناس نکل اس کے لئے خناس نہیں ہے یہ اس کا مذہب ہے اس کو اس پر چلنے دیں سمجھنا ہے یہ بات اس نے اگر چھوڑنا ہوگا تو پورا شیعہ مذہب چھوڑ کے ادھر آئے گا نہیں چھوڑنا ہوگا تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آدھی چیز چھوڑ دے آدھا ویسا ہی رہے ایسا نہیں ہوتا اس کو کہیں تمہیں اگر یہ سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے تمہاری مرضی قیامت کے دن تم اگر سمجھتے ہو کہ اللہ کو ہم جواب دے دیں گے تو ٹھیک ہے تو یہ میں بار بار بتاتا ہوں یہ جو دور چل رہا ہے یہ اختلاف اور فتنوں کا دور ہے اس میں کسی کو چھڑ تھڑ کی کوشش کیونکہ تھوڑا سا چھڑیں گے وہ بہت چھڑ جاتا ہے پھر آدمی کسی کو ذرا سا آپ نے ابھی چھڑے کے دیکھیں کسی نمازی کو بھر ذرا سا چھڑیں گے پھر دیکھیں وہ آگے سے ہاتھا پھائی تو وہ ایفورڈ نہیں کر پاتا آدمی پھر تھوڑا بھی نہ چھڑے اپنے کام سے کام رکھیں جو آپ سے ہدایت لینے کے لیے آ رہا ہے جیسے آپ لوگ تو خود مجھ سے یہاں آئے ہیں نا سیکھنے کے لیے بیان سننے کے لیے تو میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کبھی ایسا نہیں ہوتا آپ کے گھر جا کے کہ میں نے آپ کو خود سے چھڑا ہو کہ یہ سفر میں شادی کیوں نہیں کر کہ اتنی ربیل اول کی ڈیٹ کیوں لی ہے بچی کی آپ نے جب میں نے آپ کو بیان میں سمجھایا تھا کہ سفر منحوس نہیں ہے تو پھر ربیل اول تک چھلانگ لگانے کی کیا ضرورت تھی کبھی آیا کسی کو بھئی پھر جو آپ ربیل اول میں کریں آپ کریں ہی نہیں سیرے سے شادی ساری نگی کمارے رہے ہماری سیرے پہ کوئی سر نہیں پڑتا صحیح ہے نا تو چھڑ چھڑ کا زمانہ نہیں ہے البتہ اپنے عقیدے پر کمس کم مضبوط رہیں محرم اور سفر میں شادیاں کیا کریں تقریبات جو بھی جائز تقریبات ہوتی ہیں محرم سفر میں اس کو نہوست کا تصور دماغ سے نکال دیں بالکل اور پھر اگر اللہ نہ کرے کوئی شادی ناکام ہو گئی محرم کی وجہ سے یعنی محرم کی وجہ سے تو نہیں ہوگی محرم میں کیا اور شادی ناکام ہو گئی اتفاق سے تو یوں نہ کہیں کہ محرم کی وجہ سے ہوئی ہے یہ سوچیں جس کی ربی روول میں ہوئی تھی اس کی کونسی کامیاب ہوئی ہے آج کل کہاں شادیاں کامیاب ہو رہی ہیں شادی کامیاب کرنے کے لیے محرم سفر کی بات نہیں ہوتی اس کے لیے میہ بی بی میں میچنگ اور دونوں کی ماں باپ نے کیا تربیت کی ہے کیسے یہ ساری چیزوں کا دخل ہوتا ہے اس کا محرم یہ سفر سے کوئی تعلق نہیں ہے